اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتا ہوں کہ سبھی اچھے سے ہوں گے اور سبھی خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم چودوہ لیسن پڑھیں گے فرسل کشمیری کتاب کلاس سکست کا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے بہت ہی دلچسپ اور مزیدار سٹوری ہے میں آپ کو پڑھ کے سناوں گا ایکسپلین کروں گا تو آپ ویڈیو کو اینٹ تک دیکھئے تاکہ سٹوری اچھے سے سمجھ میں آئے اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور پاس والا بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنیواری ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے تو چلے سب سے پہلے کچھ الفاظ جن کا استعمال کیا گیا ہے سبق کے اندر اجز آر فرسلی لاغر برنزہ مجھوٹ نیائی زارپار ہانگل پادشاہ ہم شخصہ اوہس جنگل میز پاکان دیکھو بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جو جنگل سے جا رہا تھا ایکیس جائیوچن اکس پنجرس مز ودان اور اس نے راستے میں کیا دیکھا ایک شیر پنجرے کے اندر بند تھا اور وہ رو رہا تھا شخص اوہد پنجرس نک پاکان اور یہ شخص اس پنجرے کے نزدیک گیا سہنکورس زارپار شوٹ مکلاو تن جب یہ اس پنجرے کے نزدیک گیا تو شیر نے بڑی منتیں کی شیر نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ مجھے اس سے رہا کرو مجھے اس جھیل سے آزاد کرو انسانن ونس تم مکلاو ہاتھ اما پوز تماتراوی ہم پاتھ اور انسان کیا اسے کہتا ہے واپس میں آپ کو چھوڑ دیتا میں آپ کو رہا کر دیتا میں آپ کو آزاد کر دیتا لیکن آپ مجھے چھوڑو گے نہیں پھر آپ مجھے کھا جاؤ یہ انسان کہتا ہے شیر سے ٹھیک ہے اور شیر تنگ آ چکا تھا اور شیر نے اسے واپس کہا اور انسان کو ترس آیا انسان کو رحم آیا اس شیر کے اوپر اور اس نے پنجرہ کھول کے شیر کو آزاد کر دیا شیر کو رہا کر دیا اور اب شیر پنجرے سے باہر آ کر اپنے بدن کو اپنے جسم کو تھوڑا ہلا رہا ہے کیونکہ یہ ایک ہی جگہ پہ بند تھا دس دن ہو گئے تھے اسے یہ پنجرے میں بند تھا اور انسان سے کہتا ہے کیا کہتا ہے اور شیر سے کہتا ہے کہ کوئی چارہ نہیں تجھے کھائے بغیر کیونکہ دس دنوں سے میں بھوکا ہوں دس دنوں تک میں نے کچھ نہیں کھایا ہے میں ایک ہی جگہ پہ بند تھا انسان نے اسے کہا واپس میرے ساتھ آپ نے وہ لفظ نہیں کیا ہے آپ نے مجھے کہا کہ میں آپ کو نہیں کھاؤں گا آپ کو کوئی نقصہ نہیں پہنچاؤں گا اسی لئے میں نے آپ کو آزاد کیا انسان اسے کہتا ہے کہ چلو ہم کسی فیصلی کے پاس چلتے ہیں جو فیصلہ کرے گا جو ہماری اس مسئلے کو ختم کرے گا اور شیر جو ہے وہ بھی وہ بھی ایگری ہو گیا وہ بھی رضا مند ہو گیا اور وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا کہ یہ فیصلی ڈننے کے لئے جو فیصلہ دے گا کہ شیر کو انسان کھانا چاہیے یا پھر نہیں کھانا چاہیے اور دور انہوں نے دیکھا ایک گائے گاس کھا رہی تھی اور یہ اسی گائے کے پاس گئے شیر بھی اور انسان بھی اور یہ اسے کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ شیر کو اس انسان کو کھانا چاہیے یا نہیں دیکھو گائے ڈر گئی گائے کو پتا تھا کہ اگر میں انسان کے فیور میں رہوں میں انسان کا سپورٹ کروں اور شیر مجھے کھا جائے گا تو اس نے اپنی جان بچائی اس نے کیا کہا کہ یعنی کہ وہ شیر کو اجازت دے رہی ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہو اس انسان کو کھا سکتے ہو گائے کہتی ہے کہ انسان احسان یاد نہیں رکھتا پہلے تو گائے دودھ دیتی ہے گوبر دیتی ہے بچڑے دیتی ہے بچڑیاں دے باقی چیزیں تو انسان فائدہ اٹھاتا ہے لیکن جب گائے بھوڑی ہو جاتی ہے جب وہ دودھ نہیں دے پاتی تو انسان کیا کرتے ہیں دکڑ اس کو اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں گاس پورا نہیں ڈالتے وہ قدر نہیں کرتے ہیں اس لیے شیر کو چاہیے کہ وہ گائے کو انسان کو کھا لے اب انسان فائد گیا یہ شیر سے کہتا ہے اب ہمارے پاس اور دو فیصلی ہونے چاہیے دو فیصلے اور ہونے چاہیے تب میں آپ کی بات پر یقین کروں گا تب میں آپ کی بات مانوں گا ایسے میں گائے کے فیصلے پر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں سہن دو پس ادھسہ کیا پروائے چھویں اور شیر نے اسے کہا کوئی پروائے نہیں ٹھیک ہے جیسا آپ کہو گے ویسے ہی ہوگا اور جب نزدیک تھوڑا سے گئے تو دیکھا کہ ایک دیودار دیودار مطلب ایک پیڑ تھا ایک پیڑ جو جنگلوں میں پایا جاتا ہے تو ونوک ایم سی پنن نے آئی اسی کو اپنا یہ مسئلہ سنایا اور یہ بھی کیا فیصلہ سنا رہا ہے کہ انسان شیر کو انسان کھانا چاہیے کیوں کیونکہ یہ کہتا ہے کہ انسان ظالم ہے یہ پیڑ پودوں کو کاٹتا ہے ان کی برینچ سنکی ٹہنیوں کو کاٹ لیتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے ان کے پیچھے کلہاڑی لے کے پڑا رہتا ہے اور یہ سنکر اب شیر کی تو موجھیں بن رہی ہیں شیر تو خوش ہے کیونکہ شیر دو فیصلے جو ہیں شیر کے سپورٹ میں آگئے شیر سے کہتا ہے کہ اب بتا تو کیا کہہ رہا ہے اور شیر سے کہتا ہے کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے میں آپ کو کھا جاؤں گا اور انسان اسے کہتا ہے کہ ابھی بھی ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوا ہے ابھی ہم تیسرے ان لوگ کسی کو ڈونڈیں گے جو ہمارا فیصلہ کرے گا اب تیسرا فیصلی تیسرے بندے کی تلاش میں ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ نزدیک سے ایک گیدر گزر رہا تھا سہن ونس پنن نیائی اور وہ کہیں جا رہا تھا تو شیر نے اسے اپنا مسئلہ سنایا نیائی بوزت کور شالن دم لیکن جب یہ مسئلہ اس نے سنا تو یہ شال یہ گیدر جو تھا یہ خاموش ہو گیا مسئلہ کیا سنایا یہی کہ میں دس دن سے اس طرح پنجرے میں بند تھا پھر انسان آیا اس نے مجھے چھوڑا اب میں اس کو کھانا چاہتا ہوں تو یہ مسئلہ سنایا جب تو گیدر خاموش ہو گیا شیر اسے کہتا ہے اس گیدر کو ارے بھائی تو کچھ بتا کیوں نہیں رہا ہے تجھے تو خاموش کیوں ہو گیا دم کیا اس گو ہوئی شالنکور ارض جناب میرچن پتھ ہی ہوان اور گیدر اسے کہتا ہے کہ ارے جناب میں چھوڑا یقین ہی کہتا ہے مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا تھا آپ بھی بند ہو سکتے تھے سنینس پادشاہ ہستھاویا کہاں پنجرس مس بند یہ سے کہتا ہے کہ مجھے یہ یقین نہیں ہو رہا کہ ہمارے بادشاہ کو بھی کوئی پنجرے میں بند کر سکتا ہے یہ مجھے یقین اس بات پر مجھے وشواس نہیں ہو رہا سہان دپس بچھو سپوز شیر سے کہتا ہے کہ ارے بھائی میں سچ بتا رہا ہوں میں دس دنوں تک پنجرے میں بند تھا دس دنوں تک مجھے پنجرے میں بند رکھا گیا تھا میں نے کچھ کھایا نہیں میں بھوکا ہوں سہان دپس یہ چھو پوز شو اٹھوز دہن دوہن پنجرس مس بند شالن دپک تو ہی پیکیو میں سچ یوٹھ بپانسو پنجرو وچھن وچھن اور گیدڑ اسے کہتا ہے کہ چلو مجھے وہاں لے چلو اپنے ساتھ جہاں تم بند تھے میں اپنی آنکھوں سے اس پنجرے کو دیکھوں کہ کس طرح ہمارا بادشاہ اس پنجرے میں بند تھا سہانت انسانن واتنو شال پنجرس نش شالن دپک یہ چس لکٹس پنجرس مس حکین سون بڑس پانجرہ وچت اور اب شیر اور انسان دونوں اس گیدڑ کو لے کے اس پنجرے تک پہنچے جب اس نے یہ پنجرہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اس چھوٹے سے پنجرے میں اس چھوٹے سی قید میں ہمارا اتنا بڑا بادشاہ نہیں آسکتا یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے گیدڑ انہیں کہہ رہا ہے کہ یہ دلیل چھو اپز یہ چھو سوری ٹاریو تے ونن چھو سہن ونس حتاو یار سک ونان کیا چھو بہے وارکار اچھ مزوسوس شیر اسے کہتا ہے کی ہتا یار بھنان کیا چھوٹے ارے بھئی تو کیا کیا رہا ہے میں تو اسی میں تھا مجھے اسی پنجرے سے اس انسان نے نکالا ہے میں اسی پنجرے میں دس دنوں تک بند تھا شالن ونس جناب توہی اچتاو اچ پنجرہ سمنز توہیو تو کتکن اچ پنجرہ سمنز بہت گیدر اسے کہتا ہے شیر کو کہ جناب آپ واپس اس پنجرے کے اندر جاؤ اور مجھے دکھاؤ کہ اس پنجرے کے اندر آپ کیسے بیٹھے ہوئے تھے مجھے تو یقین نہیں ہو رہا کہ اتنے چھوٹے پنجرے کے اندر آپ بیٹھ سکتے ہو آپ اندر جاؤ اور مجھے دکھاؤ میں یہ پریکٹیکلی دیکھنا چاہتا ہوں اور کہتا ہے کہ تب ہی میں فیصلہ کر سکتا ہوں جب میں اپنی آنکھوں سے تجھے اس پنجرے کے اندر بیٹھا ہوا دیکھوں گا سخت چاہ پنجرہ سمزد بھی اوٹ اور شیر اس پنجرے کے اندر چلا گیا اور بیٹھ گیا اور جب یہ اس کے اندر بیٹھ گیا تو شیر گیدر اسے کہتا ہے کہ جناب پادشاہ ہم مجھے معافی دو آپ کا کہنا تو صحیح تھا آپ تو سچ بول رہے تھے ٹھیک ہے اور گیدر اسے کہتا ہے کہ ارے شیر بادشاہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ اس پنجرے سے خود باہر کیوں نہیں نکلے آپ اس میں سے خود باہر کیوں نہیں نکلے تو شیر اسے کہتا ہے کہ ارے بھائی میں خود کیسے نکلتا کیونکہ اس کے دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی تھی کیا لگی ہوئی تھی لوگ تھا باہر سے میں باہر نہیں آ سکتا تھا خود یہ گیدر اب انسان سے کہتا ہے کہ مجھے دکھاؤ کیسے یہ بند تھا کیسے کنڈی لگی ہوئی تھی کسکہ انہوں سے سے ہنکل بند تل ساتھ کر بے یا تھی ہنکل بند تمہا کسکہ انہوں سے بند بوچھا پادشاہ کسکہ انہوں سے بند گومت دپنچس بوچھا کی بادشاہ سوان سہ سب کسکہ انہوں سے بند گومت انسان نے کر پنجر بارس نیبی ہنکل اور انسان نے ویسا ہی کیا جیسے یہ بلکل پہلے تھا اس نے باہر سے تالہ لگا دیا کنڈی لگا دی لاغ کر دیا دروازے کو بروزا گچھت ونکس ہن آدھسا مجھ رہی ہوئی نی حنکل تا شووٹ نیر نیبر بروزا گچھت بروزا کو مطلب کم ہے ٹائم گچھ ملو کچھتا ہوں سیکنڈو باد ونکس ہن واپس دوپنے خی وائن مجھ رہی تو یہ حنکل تا شووٹ رہی تو ہن یل شوٹ نیر نیبر شالن ونس حتا یار اور گیدڑ اسے کیا کہہ رہا ہے حتا یار تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے کس کو کہہ رہا ہے شیر کو کہہ رہا ہے دیکھو اب شیر کو انہوں نے پنجرے میں واپس بند کر لیا اب یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ گیدڑ نے اکلمندی سے کام لیا گیدڑ نے دماغ سے کام لیا حتا یار یہ کہتا ہے گیدڑ شیر سے گیدڑ شیر سے کہتا ہے کہ جو قیدی بند کیا گیا ہو اس کو چھوڑا جاتا ہے کیا اس کو وہیں پہ رکھا جاتا ہے اس کو باہر نہیں چھوڑا جاتا اور شیر کو بند کر کے قید میں واپس ڈال کے انسان کو کہتا ہے گیدڑ کہتا ہے کیا کہتا ہے حتا مجھوانٹ 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 مطلب اکلی رستیوسائی مثل دماغ کیا کام ایس کرن تو مجھو یہ سبالائشہ یلت راول ایسی آفت کو کون کھلے میں چھوڑتا ہے کون رہا کرتا ہے آزاد کرتا ہے اکلی گیس کام ہین دماغ اس کام ہین پت کریا اخصان واری ہزار پار مگر ہم درائی پانس پانس تمہت رون پت یہ یلت کی شہباز گوور میں شہومیت کی تو یایسو یہ ہے اصل پر سمجھا امود تو بھی یایسو مزہ امودی پانس اگر ایم سب کے ایک سوال چھو لیا پلیلیسٹ گستے